بزارش کرنوں عزیزہ محل بنت جناب ابو الحسن صاحب بیٹے تشریف لائیے اور اسلام کی بنیادوں کو پیش کریں کہ اگر وہ چیزیں نہ ہوں تو اسلام اسلام ہی نہیں محل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام کی بنیاد پاس چیزوں پر ہے نمبر ایک اول کلمہ کو دن سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا نمبر دو نماز کرنا نمبر تین زکاة دینا نمبر چار حقزان صریف کے روزے رکھنا نمبر پاس حج کرنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرات ترہ ان بنیادوں میں غور کیجئے آقا نے فرمایا کہ یہ اسلام کی بنیادیں ہیں بنیادیں ہیں آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ پورا اسلام ہے اب ظاہر سی بات ہے ہم جہاں بستے ہیں اس دنیا کے اندر میں تو جب اپنے دھر کو تعمیر کرنے کا ارادہ اور عزم کرتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہم صرف دھر کی بنیادیں کھڑی کر دیں اور جو اس کے اندر رہنے لگیں گے اے بیٹی بوری بڑی پوریانتوں کے بعد تو اس پر منسل کو کھڑا کیا جاتا ہے اس کے اندر ڈیکوریشن کی جاتی ہے اس کے اندر پانی کا انتظام کیا جاتا ہے اس کے اندر لائٹنگ کا انتظام کیا جاتا ہے ٹائلس وغیرہ کا انتظام کیا جاتا ہے تب جا کر کھر ایک صورت کھر بنتا ہے تو پتہ یہ غلہ حضرات صرف کلمہ پڑھ لینا اور مسجد کے اندر جا کر پانچ وقت کی نماز پڑھ لینا اور جب اللہ مال دے دے تو حج کر لینا زفاق دے دیرا اور جب اللہ زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ میسر فرماتے روزے رکھ لینا پتہ یہ چلا کہ یہ پورا اسلام نہیں ہے یہ تو صرف بنیادیں ہیں بنیادیں اگر یہ ہی نہیں ہوگی تو زائر سی بات ہے گھر کہاں پڑھا ہوگا تو حضرات یہ بنیادیں ہیں اور بنیادوں کے بعد میں ایک بڑا اساسہ چاہیے ہوتا ہے کہ کھر کو بنانے کے لیے تو حضرات ہم اس کلمے کے تقاضے کو سمجھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے اللہ کو اللہ کہہ دیا رسول اللہ کو رسول اللہ کہہ دیا تو اب اس کلمے کا تقاضی یہ ہے کہ اللہ کے کلام مقدس کے سامنے اگر کوئی بات آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے کوئی چیز تکراتی ہے اور آقا علیہ السلام کی پیاری تعلیمات سے اگر کوئی چیز تکراتی ہے تو حضرات ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے کلام سے کوئی چیز تکرائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آقا کی سنتوں سے کوئی چیز تکراتی ہے تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آقا کی تعلیمات کو آقا کی خوشی کو اور آقا کی سنتوں کو اور اللہ کے بڑے کلام کو سر آقوں پر رکھا جائے گا ان کو چوما جائے گا اس کو دل سے لگایا جائے گا اور دنیا کی ہر چیز کو ٹھوکر سے بڑا دیا جائے گا یہ ہے کلکر کا تقادہ یہ چاہتا ہے ان سے اللہ یہ چاہتے ہیں ان سے ہمارے حبیب جنب الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات اس وقت جو حالات ہیں ان حالات کے اندر ہر ہر انسان کو دین پر پوری طریقے سے اُٹرنا پڑے گا مگر ہمارے ابھی سمجھ نہیں پا رہے ہیں نوجوان حضرات جو برما کے اندر مسلمانوں کو کاٹ دیا گیا وہاں بھی حکومت دیتی وہاں بھی اللہ کو ماننے والے تھے وہاں بھی پڑے بڑے لوگ تھے جو فلسطین کے اندر مسلمانوں کو کاٹ دیا گیا فلسطین کے اندر ماں کو بہنوں کو بیٹیوں کو اور کی عزتوں سے کھڑوار دیا گیا اور جو ہماری مساجدوں کو ناپاک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہمارے کلام اللہ کو جلانے کی اور نٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو ہمارے آقا کی محبت ہمارے آقا کی محبت ہمارے دل سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں تو نوجوانوں ذرا سوچو بزرگوں ذرا سوچو کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم اپنی خوشی کے اندر غیر ہونے ہیں ہمارے کلام پر